بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کریں گے اور اس کے بعد سب سے لاسٹ ہم سیریبرم کی بات کریں گے ان کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فنکشنز ہیں وہ ہم ایونچلی ساتھ ساتھ جیسے ویڈیو آگے چلے گی ہم اس کو دیکھیں گے سو سب سے پہلے میں ڈیفائن کرتی ہوں کہ واتس برین یعنی کہ برین کیا ہے ایسے زی اگر ہم برین کی دیفنیشن کی بات کرتے ہیں تو برین is an organ inside the head that control all body functions of the human being یعنی کہ یہ ایسا آپ کہہ سکتے ہیں command system کہہ سکتے ہیں control system کہہ سکتے ہیں ہماری body کا جو کہ ہمارے head کے اندر ہوتا ہے اور یہ تمام overall body کے functions کو کیا کرتا ہے command کرتا ہے control کرتا ہے اب اس کی جو composition ہے وہ کیا ہے nerve cells ہے یہ compose ہوتا ہے nerve cells یعنی کہ neurons کے جو cells ہوتے ہیں ان کے ساتھ neurons کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے بنتا ہے کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ cranium ایک جو protected ہماری skull ہوتی ہے cranium اس کو کہا جاتا ہے bone کا بنا ہوتا ہے اس کے اندر کی protected رہتا ہے یعنی کہ اس کو کوئی بھی اسی لئے injury ہونا اس کی مشکل ہے بہت ناممکن سی بات ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جی جو بہت important چیز ہے وہ ہمارے brain کا weight ہوتا ہے جو 1300 سے 1400 gram ہوتا ہے یہ بہت important mcq ہے اور بہت important ایک perspective ہے یا ایک بہت important بات ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے آپ کو کہیں بھی پوچھی جا سکتی کسی بھی interview میں کسی بھی exam میں یا کہیں بھی ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم جو start کریں گے کہ how to study brain یعنی کہ brain کو study کیسے کیا جاتا ہے اچھا جی brain کو study کرنے کی different techniques ہیں ٹھیک ہے different techniques میں سب سے پہلے جو technique آتی ہے وہ ہے electro enesophelogram ٹھیک ہے electro enesophelogram EEG جس کو کہتے ہیں record the electric activity in the brain through the electrode placed on the outside of the skull یعنی کہ ہماری skull کے اوپر electrodes لگایا جاتے ہیں جس سے brain activity کو معیر کیا جاتا ہے اس کا ایک بقائدہ graph لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی next ہمارے پاس جو technique ہے وہ آتی ہے functional magnetic resonance imaging کی ٹھیک ہے fmri کی scan provide a detailed 3D computerized generated image of brain structure and activities ٹھیک ہے اس میں ایک scan بنتا ہے جو کہ 3D ہوتا ہے 3D مطلب کہ 3 dimensions میں ہوتا ہے اور یہ computer generated image ہوتی ہے brain کی جس میں structures اور اس کے علاوہ تمام activities کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد جو next step ہمارے پاس ہے positron emission tomopography یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ scan show the biochemical activity within the brain at a given moment یعنی کہ اس میں ہم neurotransmitters کی جو activities ہوتی ہیں especially psychology میں کسی بھی کسی دمکی disorder کی جو ہم screening کر سکتے ہیں brain screening وہ اس کے ترک کی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے پی ای ٹ کے ذریعے اس کے بعد ہے transcranial magnetic stimulation ٹھیک ہے جی exposing a tiny region of the brain to a strong magnetic field TMS cause a momentary interruption of electric activity ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے area میں magnetic field بنایا جاتا ہے بہت strong قسم کا جو کہ باقیادہ طور پر پورے brain کے اندر electrical activities کو کیا کرتا ہے stimulate کرتا ہے اور momentary طور پر ہم جو بھی ہم نے information لینی ہوتی ہے وہ ہم اس سے لے لیتے ہیں next ہمارا جو ہے major brain divisions یا پھر ہم بات کرتے ہیں brain divisions کی brain divisions اور اس کے functions میں آپ کو بتاؤں گی تو اس part کو آپ نے بلکل بھی skip نہیں کرنا اس کو بہت خور سے دیکھنا ہے اچھا جی brain division کی بات کریں تو ہمارے پاس brain کی تین divisions ہیں brain کی جو تین divisions ہیں اس میں four brain mid brain اور hind brain ہے ٹھیک ہے four brain میں کیا ہوتا ہے کہ four brain is the largest and the most complex region of the brain encompassing a variety of structures including the thalamus hypothalamus limbic system and cerebrum اب آگے چل کے ہمیں ان سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے four brain کی بات کرتے ہیں اگر تو four brain کیا ہے ہمارا جو four head ہوتا ہے یہاں سے start ہوتا ہے ٹھیک ہے اور middle of the head پہ end ہوتا ہے اور یہ بہت complex region ہوتا ہے اور majorly جو brain کے ہمارے جو بھی function ہیں body کے وہ یہاں پر perform ہوتے ہیں next one ہمارے پاس ہے جو mid brain mid brain کیا ہے ہمارے بالکل جو آپ کے جہاں پر آپ اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اس region کو mid brain کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اجازی mid brain کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا کیا function ہے کہ the mid brain is a segment of the brain's team that lies between the hind brain and four brain یعنی کہ ہمارے four brain اور hind brain کے درمیان جو حصہ ہے اس کو mid brain کہتے ہیں اور exactly جہاں پر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ رسر کے اوپر جب اپنا ہاتھ رکھتے ہیں وہاں پر mid brain لائے کرتا ہے ٹھیک ہے next ہم بات کرتے ہیں hind brain کی اب hind brain کے بارے میں discuss کرتے ہیں hind brain آپ کو بتا ہے کہ ہمارے brain کا سب سے پچھلا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کون کونسے structure ہے اور کیا کیا ہے یہ میں بتاتی ہوں ایسے جی اگر ہم بات کرتے ہیں hind brain کے بارے میں تو hind brain include the cerebellum and two structure found in the lower part of the brain stream the medulla and the pons ٹھیک ہے یہ بہت important structure ہوتے ہیں cerebellum اور cerebellum کو کبھی آپ نے mix نہیں کرنا cerebellum ایک الگ structure ہے جو کہ four brain کا حصہ ہے اور cerebellum جو ہے وہ ایک الگ structure ہے جو کہ ہمارے hind brain کا حصہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ medulla ablongata اور pons اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو یہ تھی ہمارے پاس brain کی division یعنی کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے سوال کہ brain کی کتنی division ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ brain کی majorly 3 divisions ہے ٹھیک ہے divisions اور ہوتی ہیں lobes اور ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو divisions میں آپ ان کو بتائیں گے four brain mid brain اور hind brain ٹھیک ہو گیا اب ہم brain structures کو دیکھ لیتے ہیں ایک diagram میں آپ کے سامنے show کروں گی اس کو آپ دیکھیں گے غور سے اچھا یہ diagram بہت ہی زیادہ comprehensive way میں ہے اس میں آپ کو بہت سارے structure نظر آرہے ہوں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کو metulam longida bones بھی نظر آرہے ہوں گے cerebrum cerebellum اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بھی amigleda hippocampus hypothalamus limbic system cortex جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر لکھیں ہیں اور ان کے فنکشن بھی تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں hind brain سے hind brain کی بات کرتے ہیں تو hind brain کا سب سے important part ہے cerebellum ساری بیلم کو little brain بھی کہا جاتا ہے relatively large and deeply folded structure یہ بہت folded structure ہوتا ہے اور بہت large ہوتا ہے اس کے بعد اس کے location کے بات کریں تو adjacent to the back surface of the brain steam brain steam یعنی کہ ہمارے پیچھے جہاں پر میں آپ کو ویسے سمجھاؤ ہماری جہاں گردن موٹر movements ہوتی ہیں ان کے اندر جو coordination ہوتی ہے وہ cerebral کنرول کرتا ہے اس کے علاوہ ہماری sense of equilibrium اور physical balance جو ہے وہ cerebral کا کام ہے اب آپ یاد کر لینا ہے کہ cerebral کا کیا کام ہے یہ ہماری movement سے related ہوتا ہے ہمارے balance سے related ہوتا ہے ہمارے equally barium سے related ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے پر ہمارے پس جو next structure آتا ہے میڈول 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 کیا ہے کہ attest to spinal cord یعنی ہمارا neck اور head جو جمشن ہوتا ہے میڈول کے نام سے اور ہی کیا کرتا ہے کنٹرول largely unconscious but essential function یہ ہمارے essential and vital functions کو کنٹرول انٹرول کرتے بلکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا circulation کا system وہ کہاں سے کہاں چل رہے ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہماری breathing جو ہے وہ ہم خود نہیں لے رہے مطلب وہ involuntary ہے ہم voluntary طور پر اس کو نہیں لے رہے تو میڈول جو ہے basically involuntary functions کو unconscious functions کمانڈ کرتا ہے یاد رکھ گا next ہمارے پاس پانس پانس کیا ہے ایک literally اس کا نیم ہے وہ bridge کی طور پر یہ کام کرتا ہے bridge of fibers that connect brain steam with the cerebellum یہ brain steam کو cerebellum سے connect کرتا ہے اور سب کلسٹر cell bodies ہوتی ہیں اس کا کام ہے sleep and arousal میں ہوتا ہے یہ ہمارے sleep and arousal میں بہت important role play اس کے بعد چلتے ہیں ہماری next division جو mid brain اچھا جی mid brain کے ہم بات کرتے ہیں تو present between hind and fore brain ہمیں پتتا ہے اس کے علاوہ اس کا important function کیا ہے integration sensory processes such as vision hearing and function یہ جب ہم lobes کی بات کریں گے تو آپ بہت ساتھ clear ہو جائے گا اس کے بعد اس کا important function ہے reticular formation کیا ہے modulation of muscle reflexes breathing and pain perception اس کے علاوہ regulation of sleep and evokefulness یہ 3-4 function جو ان کو command کرتا ہے اب important part جس کے بارے ہم discuss کس کریں گے وہ ہے four brain four brain کو اگر ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے thalamus آتا ہے thalamus کیا ہے a relay station relay station ہوتی ہے جہاں پر ہم کسی جیسے کہ courier service ہوتی ہے ہم پارسل دیتے وہ پارسل کٹھے ہوتے اور پھر وہ وہ وہاں سے ڈیلیور ہوتے ہیں تو relay station ایسی جگہ ہے جیسے آپ اس کو کہلیں post office ہے یا ایک thalamus کو ہم جائے post office کے سطر exemplars دے سکتے ہیں ایک simple word میں میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں اچھا اب اس structure جو یعنی کہ ظاہر اس کا کام ہے information collect کرنا اور پھر اس کو دوبارہ دے دینا جیسے same post office کا ہے اس کے بعد ہمارے پاس next structure ہے بہت important hypothalamus hypothalamus کیا کرتا ہے our regulatory of biological need یعنی یہ ہماری biological need کو regulate کرتا ہے یہ پایا جاتا ہے four brain کی basis کے basic biological drive such as related to survival including so four called four F's ٹھیک ہے four F's میں fighting feeding fleering and mating ٹھیک ہے یہ ہماری جو ہے four basic needs ہیں جو بہت ضروری ہیں survival کے لئے یہ ان کو command کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا بہت زیادہ significant role ہے ہمارے جتنا بھی hormone system ہمارے جتنے بھی hormones ہیں وہ کون regulate کرتا ہے hypothalamus کرتا ہے برین کا ایک ریجن ہے hypothalamus اس کے بعد ہم چلتے ہیں next limbic system کس کو کہا جاتا ہے ایک چیز یاد رکھے گا limbic system میں تین structure آتے ہیں جو کہ آگے چل کر آپ کو پتا چلیں گی سب سے ہمارا ریلے سٹیشن پھر ہماری پر ہماری باری فنکشن کو ریگولیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کر دیں اور ہپو کیمپس کی ہپو کیمپس کا سب سے امپورٹن فنکشن کیا ہے کہ یہ میموری پروس سنگ میں بہت امپورٹن رول بے کرتا ٹھیک ہماری میموری کی جتنی بھی اکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ ہپو کیمپس میں ہوتا ہے اور اس کو کسی بھی قسم کا ڈیمیش کا کام کرتا ہے اچھا اب یاد رکھنا ہے ہپو کیمپس کو میموری سے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ میموری کی کنسولیڈیشن کی لیے میموری فارمن کے لیے اور لانگ ٹرم میموری یہ پر آکست ہوتی ہے اس کے بعد ہے امیگ ڈالا کیا ہے فیر رسپونس سپیشل اس میں بہت امپورٹن رول ہے ہمارے اگریشن کے اندر اور اس کے علاوہ ہمارے اندر جو بھی خوف ڈر ہوتا ہے فیر رسپونس جو ہوتا وہ اس کی وجہ سے پریویل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے بیسک اموشنل رسپونس بھی ان کے لئے رسپونس بل ہوتا ہے لمبک سسٹم کو بیسکل پلائیر سینٹر بھی کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر دوپا من ریلیزنگ نیورون ہوتے ہیں جو ایکٹیویٹیز کو یا ہمارے اندر پلائیر کو انکریز کر دیتے ٹھیک ہے اب بہت امپورٹنٹ پارٹ ہم رسکس کرنے لگے سیری برم کے بارے میں سیری برم جو ہوتا ہے ہمارے برین کا اور یاد رکھیں کہ ہمیشہ فور برین کا حصہ ہے سیری برم اور سیری برم لرننگ میمبر 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 ایزنگ یا میمبر اور تینکن ان کانشیسنس یہ ایسے فنومنہ سے ہیں جو کہ بہت کمپلیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیری برم کوٹیکس کی بات کی سیری برم کوٹیکس کیا ہے ہمارے برین کے اندر آپ نے دیکھ آپ نے دیکھا کہ ایسے کانویلیٹڈ سرپیس ہے ہمارے برین کی یعنی اس میں بہت سارے اتار چڑھا اور ایسے بل سے ہیں ٹھیک ہے کانویلیٹڈ بیسیکلی بل والی شکل کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سیری برین جو ہے وہ ایک آوٹر لیئر کو کہتے ہیں ہماری جو برین کی اوپر آوٹر لیئر ہے اس کے سکوئر فیٹ کے حساب سے اس کا سرپیس ہریا اتنو زیاد ہے ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے برین کے ہمیسپئر کے آپ کو بتائیں ہمارے برین کو دو حصوں میں ڈوائیڈ کیا جاتا ہے ایک left ہمیسپئر میں اور right ہمیسپئر رائیٹ ہمیسپئر جو ہے وہ بیسیکلی ریزننگ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے یہ ہمارے ہائر منٹل پروسیس کو ہینڈل کرتا ہے جیسے ریزننگ ریمیمبرنگ پلاننگ پرابلم سالونگ سکیلز جو ہمارا left ہمیسپئر اور ہماری mathematical ابیلٹیز جو ہوتی ہمارے left ہمیسپئر کی وجہ ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک تھک قسم کا بینڈ ہوتا ہے جو کارپولس کلوسم جس دو ہمیسپئر کو جو ہمیسپئر ہماری 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 ہمیسپئر ساتھ کام کر سکتے جس بکاوز کارپولس کلوسم اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں لوبز کے بارے بات کرتے ہیں پہلے occipital lobes اگر آپ سمجھیں جہاں پر ہم اپنے بالوں کی پونی بناتے ہیں جہاں پر ہم اپنا catcher لگاتے ہیں وہاں پر ہمارا occipital lobe لائے کرتا ہے اس کا major function کیا ہے کہ ہماری visual activities میں بہت important role play کرتا ہے visual processing کو بے شک primary ہوتی primary یعنی کہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس visual input آئے گی اس کو process کرے گا اس کے بعد اس کو visual cortex بیجھ دے گا یعنی کہ thalamus میں بھیجھے گا اور visual cortex کو send کر دے گا پھر وہاں سے آکے message create ہو گا ٹھیک ہے ہمارے پاس آتا temporal lobe temporal lobe جو ہے ہمیشہ ہمارے ears کی ہماری باڈی کے اندر جو بھی touch کے جو بھی sense of pain کے جو بھی receptors ہوتے ہیں جو سارے information یہاں پر collect ہوتی ہے integration of visual input and monitoring the body position in the space ٹھیک ہے اس کا بہت important کام ہے body positioning کو command کرتا ہے ہاں ہم کو اور position کو monitor کرتا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں farental lobe جو ہے وہ بہت زیادہ important ہوتا ہے جیسے farental cortex ہے اسی طرح farental lobe ہے اور اس کا important کام گیا ہے کہ it contains the principal areas that control the movement of muscles and primary motor cortex ٹھیک ہے یہ جتنی بھی motor movement ہوتی جو کام ہے وہ یہ سر انجام دیتا ہے اور frontal cortex کیا ہے ہماری جو آئیس کے اوپر والا حصہ ہے سارا وہاں سے لے کے ہمارا تقریبہ mid سے تھوڑا سا پہلے تک frontal lobe آجاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بہت ہمارے human structure کی یا lobe کی یا cortex تو اس میں آتا ہے pro frontal cortex جو ہے وہ بہت امپورٹن چیز ہے یہ executive control system ہے ہماری body میں جتنی بھی executive functions ہوتے ہیں جس میں آجاتا ہے which is thought to be organized and direct through thought processes . یعنی کہ یہ thought processes is organize کرتا اور اس کو process کرتا ہے تو یہ ہمارا prefrontal cortex ہے اور executive control system ہے اب اس کی contribution کہاں پر ہے ہمارے اندر decision making میں اور کی aspect of self control ہمارے اندر جتنے بھی self regulating behavior ہیں یا ہمارے اندر جو بھی self executing behavior ہیں وہ سارا ہمارے کون سا control کرتا ہے prefrontal cortex سن کو control کرتا ہے ٹھیک جی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی helpful ہوگی میں اس کو بہت concise way بنایا ہے thank you so much for watching if